آمن ہے اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ الیکشن والے دن کے مضامت یا افلانے والے دن کے مضامت ہے پاکستان کے لیے ہماری جان انا قربان ہمارے زندگی قربان میرے ایک بھائی شہید ہو چکا ہے میں حاضروں میں بیٹی نہیں ہوں میں کہیں نہیں جاؤ گی کہیں نہیں بھاگوں گی نہ میرا لندن میں گھر ہے نہ میرا نہ میرا نہ میرا کیسے اور بلک کے اندر گھر ہے پاکستان کے شہریوں سبز پاسپورٹ کے اوپر اور سبز جھنڈے کو پر پاکستان کے جھنڈے کو پر میرا فخر ہے یہ فخر مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ کوئی مجھ سے میرا حق نہیں لے سکتا میں پشاور ہائی کورٹ سے اپنا انسان کریں گے اور آپ میری زبان مندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مہی کی مضامت کرانا چاہتے تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مہی کی مضامت میرا بھائی جائے شہید نائن الیون کے بعد وارڈ ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ کتا جائے ویدالم وزیر شہید کا جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ گئے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس رسٹیف ہو گئے تھا تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے میں نے اٹھائی اپنے بائی کی لاش ہم شہیدوں کے بہرمتی کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد کسی گرانڈ پر جو ہے میرے نومینیشن پیپر جو ہے اور ایجیکٹ کر دیا گئے ہیں اینا وان ایٹی پائیو ڈیرہ غازی خان سے اور میں نے تب بھی چیپ الیکشنل کمیشنر صاحب کو اور میں نے چیم جسس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشنل لڑوں میں پاکستان کی شہری میں نے پاکستان میں کبھی کنی قانون نہیں ٹھوڑا میں نے تو کبھی ٹریک کا سنگل بھی جنگی میں نہیں ٹھوڑا اور اپنے دور حکومت میں میں نے اٹیس مہینوں میں جس طریقے کسی ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے صرف پریزنٹ کیا کبھی کسی نے تریکوارٹ کام نہیں کر آیا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں اٹیس مہینوں میں پور پوائی فائی بلین کا میں نے آم 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 فائی بلین کا میں نے مادر ان چائل ہسپٹل بنوایا میں نے وہاں پہ خواتین کی رفار بنوایا پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشنل لڑا لیکن میرے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیئے گئے وہ اپ ٹرائی بیونل میں گئے اور ٹرائی بیونل کے اندر میری پی او گراؤنٹ تھی کہ میں کوٹ کے اندر سرینڈر کروں میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کوٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کوٹ میں میں نے آ کے سرینڈر کیا میں صبح آڑ بجے سے اپنے مقلاہ کے ساتھ آئی ہوں ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کی گئی ہوں اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کوٹ سے انصاف لینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہ یہ کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی چاہے وہ ناجائز ہے سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے سب کو پتا ہے کہ لوکلٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے بعد وجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پہتاری کی اور میں نے پشاور ہائی کوٹ کے اندر آ جا کے سرینڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی نہیں ہوں لیکن میری بیل لگی ہیں میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفیس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دیکھر ابھی تک آپ کی سامنے کے رات ہو گئی ہے جد صاحب میرا خیال ہے کہ